اسلام علیکم ورکم بیک ٹو فراشا سفیو ین سو ویورز کیوں نہ آج ہم لوگ زبردست قسم کی دے گی چکن کڑاہی بنائیں اور وہ بھی دیسی سٹائل میں تو واش دس ویڈیو ٹل اینڈ اور آپ کو بہت ہی آسان اور زبردست قسم کی ریسپی انسٹنٹلی ملنے والی ہے اشفاق صاحب کے ایک بات مجھے بہت زیادہ پسند ہے وہ کہتے ہیں کہ اپنی انا کو کسی شخص کے سامنے ختم کرنے کا نام عشق مجازی ہے اور اپنی انا کو سارے زمانے کے سامنے ختم کرنے کا نام عشق حقیقی ہے تو اللہ تعالی ہمیں عشق حقیقی توفیق اطاف فرمائے چلیں جی آغاز کرتے ہیں اپنی ریسپی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو جناب آپ نے ایک مٹی کا برطن لے لینے اگر یہ مل جائے تو بیسٹ ہو جائے گا اور اسے ہوگا یہ کہ آپ اس میں چیز بنانے جا رہے ہیں اس کا ٹیسٹ انہانس ہو جائے گا اسی پتیلی کے اندر میں نے ہاف کپ آئل ڈالا اور دو میڈیم سائز کے میں نے اس کے اندر کٹے ہوئے پیاس ڈال دیئے اور اس کو یہاں پر میں کرنے جا رہی ہوں گولڈن براؤن اس مٹی کے اپنی ایک خوبصورتی ہے ایک اپنی مہک اور ایک اپنا ہی چارم ہے تو اس سے بننے والی جو سبزیاں یا اس سے بننے والی ریسپیز جو ہوتی ہیں نا وہ بھی بڑی زبردست ہوتی ہیں پیاس براؤن ہونے کے بعد ہم اس میں ڈالنے جا رہے ہیں اپنا 1100 گرامز شکن وان کیجی سے تھوڑا سا زیادہ ہے اس کو بھی ہم نے پیاسوں کے ساتھ بھوننے اور زبردست قسم کے ہم نے اس میں مسالے ڈال دینے ہیں جس کی وجہ سے اس کا فلیور جو ہے وہ انہانس ہو جائے گا وان ٹیبل سپون میں نے جنجر گالک پیسٹ اس کے اندر ڈال دیا انگریڈینٹس ڈالتے جائیں اور اس کو ہلاتے جائیں بھونتے جائیں سالچ میں نے اس میں ڈال دیا وان ٹی سپون بعد میں میں نے اس کے ڈالی ہے رچیلی وان ٹی سپون حلدی بھی میں نے وان ٹی سپون اس میں اڈ کی ہے اس کے بعد دوبارہ سے میں اس کو ہلا رہی ہوں تاکہ مسالے چکن کے ساتھ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں چھوٹی الائچی جائے گی تین ادر ساتھی ساتھ اس میں دارچینی بھی جائے گی دو سٹکس تقریباً ٹھیک ہے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا اس سے دارچینی اور الائچی کی وجہ سے اٹھ ہلپس تو انہانس اٹھ اٹھ اور ہم نے اس کے بعد اس میں ڈالنے ہیں لال لال قسم کے خوبصورت سے تین ادر تماتر ان کو بھی ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو لینا ہے تھوڑا سا ہلا اور اس کے بعد آپ اس کو پانچ منٹ کے لیے کور کر دیں چکن اور ٹاماتر جو ہیں وہ اپنا پانی چھوڑ دیں گے یہاں پر یہ اس طرح سے آپ کے سامنے آپ کو چکن نظر آ رہا ہوگا اور پھر اس میں جانے والا ہے جناب دہی دہی کے بغیر تو کڑا ہی بلکل ادھوری ہوتی ہے ٹاماتر کے چھلکے میں نے یہاں پر نکال دیئے پانی آپ کے سامنے ہی ہے میں نے کوئی ایڈیشنل پانی اس میں نہیں ڈالا یہ چکن کا اور ٹاماتروں کا اپنا پانی ہے پھر میں نے دہی بھی اس میں ایک کپ ڈال دیا تو جب سارا دہی اور اس کا اپنا جو ہے وہ ارومہ نکل آیا تو اس کے بعد میں اس کو ہلاؤں گی اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر میں اس کو بھونوں گی جب تک کہ پانی خوشک نہ ہو جائے تھوڑی سی تیز آنچ پر بھون گی ہے تاکہ گوشت جو ہے وہ بلکل گل کے ریشے ریشے نہ ہو جائے اس بات کا بھی آپ نے خیال رکھنے کہ چکن گل ضرور جائے لیکن اوور کک نہ ہو اس کے بعد میں نے اس میں سوکھا دھنیا ڈال دیا وان ٹی سپون اور زیرا پاوڈر بھی وان ٹی سپون اس میں ڈالا بہترین خوشبو کے لیے اور اسی ریسپی کے ساتھ آپ ٹرائے کریں میری خمیری روٹی جو کہ میں نے آپ کو بنانا سکھائی تھی لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی اور آپ اس کو ضرور دیکھیں اور اس روٹی کو اس چکن کڑائی کے ساتھ ضرور ٹرائے کریں بہت زبردست قسم کا کومبو ہے کڑائی کا اور ساتھی ساتھ خمیری روٹی کا دن ہو رات ہو جب آپ کا دل چاہے آپ کو تندور کی طرف بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے جھٹ پٹ گھر میں ہی آپ کو روٹی بنا سکتے ہیں اور بڑا زبردستہ احتمام لگتا ہے کہ بھئی آپ نے بڑی ایفرٹ گوٹ کیا ہے اور اس کو آپ تندوری روٹی کے ساتھ کریں سر اور لفت دبالا ہو جائے گا اس طرح کی ٹریڈیشنل جو ہانڈیاں ہیں وہ تو بیسے ہی ہمارے گھروں کی جان ہوتی ہیں دعوتوں پر اور خاص طور پر جب بچوں کا بھی موڈ ہو فیملی کا موڈ ہو تو اس طرح کی چیزیں بڑے مزے کی لگتی ہیں بلکل دیگی سٹائل ہے اس کی خوشبو بہت مزے دار ہے تو جتنی آپ نے گریوی رکھنی ہو آپ اتنی گریوی رکھ کے باقی کی گریوی کو ڈرائی کر لی جائے یہ دیکھیں بھننے کے بعد اور پانی ڈرائی کرنے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے کڑا ہی تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں بڑی رسم سے سی چی میں نے گہ کر ہی بنا ہی ہے یہ دیکھیں بڑی رسم سے سی چی میں نے گے کڑا ہی بنا ہی ہے ای ہوپ آپ 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 کو بڑے پڑے 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 میں سکتا ہے اللہ حافظ